بند مکان میں لاکھوں روپے کی چوری کا خلاصہ کرنے کے لیے پیڑت لوگ پولیس کوتوالی چاندپور پہنچے تتھا چوری کے ماملے کا خلصہ کرنے کی مانگ کی بند پڑے مکان کا تالہ توڑ کر چور لاکھوں روپے کی نکدی کے ساتھ چاندی ایوم سونے کے زیور چورا کر لے گئے مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے دراصل پولیس کوتوالی چاندپور کشیتر کے انترگت گرام پاڑلا نیواسی امیت کمار سینی اپنے ماما کے مکان میں رہتے ہیں ان کے ماما کا دلی میں کاروبار ہے امیت سینی کی زلیلپور چوراہے پر کپڑے کی دکان ہے اس دوران امیت کمار سینی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا امیت جی آپ تھانے آئے ہیں کس پیسے کو لے کر گیا ہے جب بتائیں گے گھر پہ چوری ہو رکھی تھی چوری کب ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ہمارے آٹھ کو پتا چلا تھا ہمیں آٹھ تھا اچھا کتنا نقصان ہوا تھا چوری میں ساڑھے مال لاکھ سمتنگ ہمارے گہنے تھے پر دو لاکھ سی آر کیس تھا تو اس میں موقتما درج ہو گیا تھا ہاں ایف ای آر بکر کر دیتے ہمارے تو ایف ای آر ہونے کے بعد پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی بتا سکتے ہیں پولیس کوتوالی چاندپور کے پرباری نریکشک راجیش کمار بیسلا کا کہنا ہے کہ اس پرکرن میں موقتما درج کر لیا گیا ہے جانچ کے بعد ہی ستھیتی سپشت ہو پائے گی چاندپور سے اجائے کمار کاشک کی ریپورٹ